اسلام علیکم آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں خیمہ اور پالک کی ریسیپی ایک دم ٹیسٹی زبردست ذائقے والی بنا کر ریڈی کریں گے چلیے بنانا شروع کریں گے یہ دیکھئے ایک پین لے لیں گے اس میں آئل اٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل اچھے سے گرم ہونے کے بعد یہ دیکھئے دو میڈیم سے اس کی پیاز اٹ کر دیں گے دو میڈیم سے اس کی پیاز کو اچھے سے ہلکا سا سوفٹ ہوئے تک اس کو اس طرح صحیح چلا لیں گے چمچ تاکہ پیاز اچھے سے سوفٹ ہو جانا ہے دیکھئے ہلکے سے کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا پیاز کا اور سوفٹ بھی ہو گئی اب اس میں کیا کریں گے چند مسالے اٹ کر دیں گے اب اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ اٹ کر دینا ہے ون ٹی سپون اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے اس سے کیا ہے ٹیسٹی ہے ایک دم ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوتی ہے خیمہ پالا کی ریسیپی ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں دیکھئے خیمہ اٹ کر دیں گے یہ دو سو گرام خیمہ ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے خیمہ اٹ کرنے کے بعد نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سیٹ کیجئے اور ہلی پوڑر ون ٹی سپون اٹ کر دیں گے اور یہ لال مرچ پوڑر اٹ کر دیں گے تھوڑا سا سپائسی کھانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی کانٹیٹی مرچ کی بڑھا سکتے آپ لوگ اب اس کو ہلکے سے فرائی کر لیں گے اس طرح سے ہی اگر تھوڑا سا خیمہ آپ لوگ کا ہر ہے تو کھوڑر میں اٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہی یہ تھوڑا سا سافٹ ہے خیمہ اس لئے میں پین میں ہی بنا لی تھوڑا سا سافٹ ہے تو پین میں بن سکتا یہ اب دیکھئے ابھی اچھا سا فرائی کر لیں گے اور تھوڑا سا اس طرح سے ہی دو منٹ تک بھون لیں گے اب اس میں بلکل پانی اٹ کر دیں گے بلکل تھوڑا سا ہی ہاف کپ جتنا پانی اٹ کر دیں گے کیونکہ مٹن بھو سافٹ ہے خیمہ جو ہے ہمارا اب اس کو کور کر دیں گے لیٹ لگا دیں گے اب اس کو لو فلم پر ہی گلنے کے لئے چھوڑ دی تھی میں ایک پانس سے آٹھ منٹ کے لئے پانس سے آٹھ منٹ ہو گئے اب دیکھئے اچھے سے خیمہ بھی سافٹ ہوگا تھوڑا سا پیاز ہے اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے خیمہ اور پیاز کو ہلکے سے اس بیس پہ کیا کرنا ہے اب یہ پالک لے لیں گے پالک کو اچھے سے کٹ کر کے میں ہی واش کر کے چھنی میں آٹھ کر دی تھی یہ 300 گرام پالک ہے یہ اب اس کو اس طرح سے ہی پورا آٹھ کر دیں گے اب اس کو کیا کریں گے بلکل لو فلم پر لیڈ لگا دے چھوڑ دیں گے 5 منٹ کے بعد ایک بار چیک کر لیں گے دیکھئے پالک اچھے سے گل گئی اب اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر لیں گے اس طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے ہی چمت چلاتے جائیں گے پالک میں بھی پانی رہتا ہے اس لیے اس کو بھی مٹھی جتنا ہرادھنیاں اور ہری مرچ دو سلائس کی ہوئی بیچ میں سے کٹ لگا لی تھی اس طرح سے مکس کر لیں گے ہری مرچ کی بہو ایک دم اچھی آتی اس لیے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب دیکھئے یہ پانی جو ہے اچھے سے ڈرائی ہو جانا ہے کیونکہ پالک میں بھی پانی رہتا ہے اس لیے اس کو بھون لیں گے اچھے سے اس کو کور کر دیں گے پھر سے لیڈ لگا دیں گے لیڈ لگا کر ایک لو ٹو میڈیم فلیم پر چھوڑ دوں گی میں دیکھئے اس طرح سے ہی رہنا ہے اب پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا اس بیس پر کیا کریں گے اپن یہ کسوری میتھی ہے آٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس سے کیا ہے ایک دم فلیور چینج ہو جاتا بھاجی کا جو خیمہ بھاجی ہے اس کا ٹیسٹ ایک دم ڈبل ہو جاتا اس لیے تھوڑا سا بلکل ہاف ٹی سپون جتنا کسوری میتھی ایٹ کر لینا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا بھون لیں گے آئل پورا سپریٹ ہوئے تک بھونیں گے اب فلیم فل کر دی میں ہائی کر دینا ہے فلیم کو اس طرح سے بھون لیں گے آئل سپریٹ ہو گیا اب دیکھئے سرپ کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے ڈی شوٹ کر لی میں اس طرح سے ہی آپ لوگ پلین رائز سے چاہے روٹی چپاتی کس سے بھی آپ لوگ سرپ کر سکتے ہیں ایک بار میری بتا ہوئی ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے آپ لوگ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اس طرح سے ہی نیو ریسیپیس لے کر آؤں گی میں اللہ حافظ موسیقی